اللہ الرحمن الرحیم بات چل رہی تھی برہ سغیر میں لکھی گئی کتب تفاصیر کے تعارف کے بارے میں اس میں سے دس تفسیروں کا تعارف ہو چکا تھا آج کے درس میں گیارویں نمبر پر ہے ترجمہ قرآن و تفسیر حضرت مولانا شاہ رفی الدین صاحب رحمہ اللہ متوفہ بارہ سو تین تیس ہجری حضرت شاہ رفی الدین رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ متوفہ گیارہ سو چھتر ہجری کے سابزادے ہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ لکھا تھا فتح الرحمن کے نام سے تو ان کے ایک بیٹے شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ متوفہ بارہ سو تیس ہجری انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا تھا با محاورہ اور اکبری مسجد میں چالیس سال کے عرصے میں شاہ عبدالقادر نے یہ ترجمہ لکھا تھا اور مسلسل جب وہ لکھتے تھے تو اعتقاف کی نیت کر لیتے تھے اور یہ ترجمہ ایسا لکھا گیا تھا کہ علماء نے لکھا کہ اگر قرآن کریم اردو زبان میں اترتا تو اس کے الفاظ اور معانی اور مفاہیم وہی ہوتے جو شاہ عبدالقادر نے لکھے تو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس ترجمہ کو لکھا جو آج تک مقبول ہے اور شاہ صاحب کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو جب انہوں نے با محاورہ ترجمہ کر دیا اب ضرورت تھی تحت لفظ ترجمہ کرنے کی کہ ہر ہر لفظ کے نیچے اس کا معنی بیان کیا جائے تو یہ ان کے بھائی شاہ رفی الدین رحمہ اللہ نے یہ کام کیا شاہ رفی الدین رحمہ اللہ متوفہ بارہ سو تین تیس ہجری نے تحت اللفظ ترجمہ لکھا اب ان دونوں تراجم سے اردودان طبقے کے لئے قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہو گیا کہ اگر کوئی تحت لفظ پڑھنا چاہے تو شاہ رفی الدین کا ترجمہ ہے اور با محاورہ پڑھنا چاہے تو شاہ عبدالقادر کا ترجمہ ہے اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے تفسیری افادات بھی ہواشی میں لکھے تھے تو جو صرف ترجمہ ہی نہیں تھا بلکہ مختصر قرآن کی تفسیر بھی تھی حضرت شاہ رفی الدین رحمہ اللہ نے بھی اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کی بھی وضاحت کی ہے جن آیات کا سمجھنا مشکل تھا تو انہوں نے حاشیے میں اس کی تفسیر بیان کر دی باوجود یہ ہے کہ تقریباً دو سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے بارہ سو تین تیس میں ان کی وفات ابی ایم چودہ سو بیالیس میں چل رہے ہیں تو دو سو سال کا زمانہ گزرنے کے باوجود آج بھی ان تراجم سے استفادہ کیا جاتا ہے اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اہل علم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں نمبر بارہ تفسیر عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمہ اللہ متوفہ بارہ سو انتالیس ہجری شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ قبولیت شاہ عبدالعزیز کو عطا فرمائی تھی علوم اور فنون میں انہیں گہری دسترس تھی ابتدائی علوم انہوں نے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ سے حاصل کی اور پھر اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی مسند تدریس پہ بیٹھے فقہ کے مسائل بھی بتاتے تھے اور درس قرآن اور حدیث بھی دیا کرتے تھے طلب علمی کے دور ہی میں فرماتے میں نے اپنے والد صاحب کے کتب خانے کی جملہ کتابوں کا متعلق کر دیئے تھا چونکہ والد صاحب کے مزاج میں قرآن کریم اور حدیث کے ساتھ شغف زیادہ تھا تو اسی لئے ان کی اولاد کا تعلق بھی قرآن و سنت کے ساتھ زیادہ رہا اور انہوں نے انہی کی خدمات کی شاہ عبدالعزیز کی جو تصانیف ہیں ان میں مطبوع کتابیں درجزیل ہیں جو نہائیت مفید ہیں ان کی ایک کتاب ہے توفہ اسناع شریعہ جو روافع کی تردید پر ہے علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ متوفہ بارہ سو ستانوے ہجری فرمایا کرتے تھے توفہ تو توفہ ہے یعنی اس کے مثل کوئی کتاب نہیں اس میں شیعت کے گروہوں کا تذکرہ بھی ہے ان کے گمراہ کرنے کے طریقوں کا بیان بھی ہے اور صحابہ اکرام پر ان کے اعتراضات کے جوابات بھی ہیں البتہ ضرورت اس کی ہے کہ اس کتاب کو اگر کیمپوٹرائز ایڈیشن میں شائع کیا جائے اور کتب روافع کے حوالے اصل کتابوں سے نقل کر دیے جائیں تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی تو چونکہ یہ بہت پرانے حوالے ہیں موجودہ نسخوں میں ان حوالجات کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے جس کا فن فرق باطلہ کی تردید ہو اور وہ اس کا مطالعہ کر کے ان حوالوں کو اصل سے مراجیت کر کے لکھ لے تو کتاب کی افادیت میں اضافہ ہو جائے گا ان کی دوسری ہے فتاوہ عزیزی اس کا بھی اردو میں ترجمہ چھپ چکا ہے اچ ام سعید سے یہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے فتاوہ پر مشتمل ہے ان کی تیسری کتاب ہے بستان المہدیسین اس میں انہوں نے مہدیسین اکرام کے مختصر حالات اور ان کی کتابوں کا تعارف کیا ہے اردو میں اس کا ترجمہ بھی اچ ام سعید سے تب ہے ان کی ایک چوتھی کتاب عجالہ نافعہ ہے جس میں انہوں نے اصول حدیث کی اہم مباحث کو استلاحات کو اور اہم کتابوں کا تعارف ذکر کیا ہے یہ بڑا مفید رسالہ ہے علم حدیث اہمیت حدیث اصول حدیث کے حوالے سے اور اس کی بڑی محققانہ شرع لکھی ہے محقق العصر حضرت مولانا عبد الحلیم چشتی صاحب نور اللہ مرقدہوں نے جن کا حالی میں انتقال ہوا اور بہت ہی مفید کتاب ہے ممکن ہو تو ضرور مطالعہ کریں فوائد جامعہ برعجالہ نافعہ اور ان کی پانچویں اور آخری ایک کتاب ہے جو علم بلاغت پر اس کا نام ہے میزان البلاغہ ایک ان کی علم کلام پر میزان کلام بھی ہے لیکن وہ میں نے نہیں دیکھی میزان البلاغہ دیکھی یہ شعبدالعزیز کی تصانیف ہیں تو بات چل رہی تھی ان کی تفسیر عزیزی کی موجودہ وقت میں جو تفسیر عزیزی موجود ہے وہ ناقص نسخہ ہے اس میں ابتدا سے لے کر یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام یہاں تک ہے اور انتیسویں اور تیسویں سپارے مکمل کی تفسیر ہیں یعنی تفسیر عزیزی مکمل قرآن کی اس وقت تفسیر نہیں ہے بلکہ آخری دو سپاروں کی ہے اور تقریباً سوہ سپارہ شروع کا ہے تو گویا سوہ تین سپارے ہو گئے اس کے فارسی کا نسخہ بھی موجود ہے دارلوم کراچی کی لائبریری میں ہے اور اس کا ترجمہ چار جلدوں میں ایچ ایم سہید سے تباہ ہے اور اب الگ سے بھی ہر ہر سپارے پر تعلیق تحقیق تسہیل کر کے اسے شائع کیے جا رہا ہے ادارہ اسلامیات لاہور سے تفسیر عزیزی میں جو آخری سپارہ ہے عمہ سپارہ تو ان میں عنوانات لگا کر تسہیل کر کے اضافات کے ساتھ شائع کیا گیا ہے اسی طرح اگر انتیسویں سپارے پر بھی اور پہلے سپارے پر بھی دوسرے کے ایک پاؤ پر بھی اگر کام ہو جائے یعنی تسہیل عنوانات تخریج تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی اس لئے کہ جو ترجمہ ایچ ایم سہید سے تباہ ہے وہ لفظی ترجمہ ہے اس سے مفاہیم کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور یہ ایسی تفسیر ہے اس کے صفحہ نمبر پینتالیس پر ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو گویا اس نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیئے تھا قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور انسان تو اس کا پورا حق کا ماحقوں نہیں ادا کر سکتا لیکن ایک حد تک گویا کہ قرآن کی ایک بہت بڑی خدمت ہو جاتی اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو علماء نے لکھا اگر یہ تفسیر مکمل ہوتی تو روایت اور درائت کے لحاظ سے اس تفسیر کی کوئی یعنی مثل موجود نہ ہوتی شاہ عبدالعزیز نے اسے خود نہیں لکھا بظاہر یہ کہ انہوں نے جب یہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے تو انہوں نے املا کروایا اور ان کے تلامزہ ان کو لکھا کرتے تھے علامہ عبدالحی حسنی رحمہ اللہ صاحب نزہت الخواتر انہوں نے نزہت الخواتر میں ان کے ترجمہ لکھا ہے جل نمبر چھے صفہ دو سو اٹھ سٹھ پر نزہت الخواتر اس میں ہندوستان میں جو علماء آئے ہیں اہل علم آئے ہیں ان کے حالات پر بڑی مفید کتاب ہے ساتھ جلدوں میں طبع ہے پہلی صدی سے لے کر چودھویں صدی تک اہل علم میں جو بھی ہندوستان میں علماء ہیں تو ان میں ہر ایک کی سوانے تصانیف اہل علم کی ان کے متعلق آرہ انہوں نے سب کو یکجہ کیا اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ انقلاب ہند کے زمانے میں اس کی پہلی اور آخری جلد کے علاوہ بقیے تمام جلدیں ضائع ہو گئیں ان کے الفاظ یہ تھے وَا مُعَزَّمُهَا فِي ثَوْرَةِ الْهِنْدِي وَمَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا مُجَلَّدَانِ مِنْ أَوَّلٍ وَآخِرٍ کہ صرف دو جلدیں باقی رہی باقی سارا حصہ اس کا ضائع ہو گیا تو گویاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے مزید بھی تفسیر لکھی تھی لیکن وہ انقلاب ہند کے زمانے میں وہ تفسیر ضائع ہو گئے ہم تک جو پہنچی ہیں وہ یہ دو جلدیں پہنچی ہیں جن میں سوہ تین سپاروں کی تشریح اس تفسیر کے اندر شابدالعزیز کا اسلوب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تفسیر کرتے ہیں یہ فارسی زبان میں اس کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی وجہ یہ تھی کہ والد نے چونکہ ترجمہ لکھ دیا تھا فتح الرحمن کے نام سے اور اس دور میں جو زبان رائش تھی وہ فارسی زبان تھی اور دونوں بھائیوں نے قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ کر دیا تھا تحت اللفظ بھی بامحاورہ بھی اب ضرورت تھی کہ فارسی زبان میں قرآن کی تفسیر ہو تو اس لئے شابدالعزیز نے تفسیر عزیزی کا آغاز کیا اس میں ان کا اسلوب یہ رہا ہے کہ یہ پہلے آیات کی عام فاہم تشریح کرتے ہیں غریب الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں روایات اور آثار کو بھی ذکر کرتے ہیں منطقی بلاغت کی اور فلسفی مباحث بھی لاتے ہیں آثار اور واقعات بھی ذکر کرتے ہیں گویاں کی تفسیر بر روایہ اور بددرائیہ کا یہ ایک حسین امتزاج ہے اور اس میں علمی اور فنی جملہ مواحث یک جائیں البتہ ایک بات یاد رہے کہ بعض روایات اس میں موضوع بھی آئی ہیں اس لئے جب تک روایات کی تحقیق نہ ہو جائے صرف اس کتاب میں دیکھ کر حدیث آگے نقل نہ کی جائیں تو اس میں موضوع روایات کافی آئی ہیں اس لئے بہتر ہے جب تک اتمنان قلب نہ ہو تحقیق روایت کی نہ ہو اسے آگے نہ لائے جائے تو اگر کوئی اس تفسیر کا مطالعہ کر لے تو انشاءاللہ اس کا ذہن کھلے گا اور اسے خود تفسیر کرنے کا ایک ذوق پیدا ہوگا کہ ہر لفظ میں کس طرح مباحث ہوتی ہیں اور تفسیر کو کس طرح پھیلایا جاتا ہے چند سپارے پڑھنے کے بعد اسلوب معلوم ہو جاتا ہے ایک طرز اور ایک سنی معلوم ہو جاتا ہے پھر اس اسلوب کو سامنے رکھ کر ایک آدمی پڑھانا چاہے لکھنا چاہے درس دینا چاہے تو راستہ اس کے لئے ہموار ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کے مزامین یقصہ ہیں اور عموماً تقرار بھی کافی ہے واقعات میں بھی تقرار آیا ہے اس لئے چند ایک جگہوں کو پڑھ لینے کے بعد انسان کو رہنمائی مل جاتی ہے اور اس اسلوب کے مطابق کرے تو عوام الناس میں اس کا درس زیادہ فائدہ مند ہوگا کیونکہ اس میں عوامی چیزیں زیادہ ہیں اور بات سے بات نکال کر عوامی حلقے میں پذیرائی کے لئے یہ تفسیر اور معالم العرفان فی دروس القرآن اس کا ساتھ مطالع ہو تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا نمبر نمبر تیرہ جامع التفاسیر علامہ قطب الدین دہلوی رحمہ اللہ متوفہ بارہ سو اٹھانوے ہجری یہ تفسیر ایک جل میں ہے اس میں علامہ قطب الدین دہلوی رحمہ اللہ نے تحت اللفظ ترجمہ لکھا ہے اور بقدر ضرورت ہائشیے میں تفسیر کی ہے تو یہ نہایت مختصر ہے البتہ فہم قرآن کے لئے مفید ہے اس میں انہوں نے شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر اور شاہ رفی الدین اور شاہ ولی اللہ اس پورے گرانے کی قرآنی خدمات سے استفادہ کر کے اسے لکھا ہے تو شاہ رفی الدین کے ترجمے میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے اور ان کے الفاظ ان کی بنسبت سہل ہیں نمبر چودہ فتح البیان فی مقاصد القرآن علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ متوفہ تیرہ سو سات حجری اس تفسیر کا تفصیلی تعارف تو میں نے عرص کر دیا تھا تفسیر بر روایہ کے زیل میں تفسیر بر روایہ میں چودہ تفاصیر کا تعارف ہوا تھا تو اس میں سب سے آخری نمبر پر یہی تفسیر تھی تفسیر فتح البیان مختصرا یہ ہے اس تفسیر میں علامہ نواب صدیق حسن خان کا اسلوب یہ رہا ہے یاد رہیں کہ علامہ نواب صدیق حسن خان اہل حدیث مکتب فکر کے عالم ہیں اور اس میں انہوں نے زیادہ تر استفادہ تفسیر ابن جریر تفسیر ابن کسیر اور علامہ شوقانی کی فتح القدیر سے کیا ہے اور ان میں بھی زیادہ ماخذ انہوں نے فتح القدیر کو بنایا ہے اور زیادہ تر روایات اور آثار کو ذکر کیا ہے اسرائیلیات سے انہوں نے اشتناب کیا ہے روایت کی تشریح عام فہم کی ہے غریب الفاظ کی وضاحت عائم لغت کے حوالے سے کی ہے غیر مستند روایات اور موضوعات سے انہوں نے اشتناب کیا ہے تو متوسط انداز میں تفسیر بر روایہ کے اسلوب میں یہ مفید تفسیر ہے نمبر پندرہ ترجمان القرآن علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ متوفہ تیرہ سو سات ہجری ان کی یہ تفسیر اردو زبان میں ہے پہلے جس کا تذکرہ ہوا فتح البیان کے نام سے وہ عربی زبان میں تھی اور ترجمان القرآن اردو زبان میں ہے تو جو مزامین اور مباحث فتح البیان میں ہیں تقریباً انہی کی تلخیص ترجمان القرآن میں بھی ہے اور اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ روایات اور آثار کو بھی یک جا کیا ہے آیات کی مختصر تشریح کی ہے بقدرِ ضرورت شانِ نزول کو بیان کیا ہے اور کہیں کہیں فقہہ کے مذاہب اور استمباتات بھی ذکر کیے اردودان طبقے کے لئے یہ تفسیر نہائیت مفید ہے مجھے